اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک ایسے خط کی بات ہے جو ایک داماد نے اپنی ساس کو لکھا سچ مانے تو جب وہ خط میں نے پڑھا تو ایموشنلی اٹھ ٹچ می خط میں اس نے اپنی ساس کو لکھا کہ جب میرے تینوں بیٹے چھوٹے سے تھے بلکل ننے منے سے تھے تو جب وہ تمہارے پاس آتے تھے تم ان کی ہر خواہش پوری کرتی تھی ان کی ہر خواہش جو وہ مو سے نکالتے تھے وہ تم پوری کر دیتی تھی وہ جب تمہارے پاس سو جاتے تھے تو ہلکی سی آہٹ سے تم اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی ہم سے پہلے تم ان کے لیے دوڑتی تھی تم ان کا خیال رکھتی تھی تم ان سے پیار کرتی تھی تم ان سے محبت کرتی تھی اپنے نواسوں کے لیے جو تم کرتی تھیں وہ میں کبھی نہ کر سکا شروع شروع میں تو میں جھجکتا تھا کہ تمہیں منع کروں کہ ان کے لیے ایسا نہ کرو کہیں ان کے عادتیں خراب نہ ہو جائیں پھر میں سوچتا تھا کہ وہ جو تم کرتی ہو میں بھی کروں لیکن مجھ میں استطاعت نہیں تھی میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا تم افورڈ کر سکتی تھی اور تم ان کا خیال رکھتی تھی تم ان سے بہت پیار کرتی تھی لیکن تم بہت جلدی چلی گئی میں انہیں بڑی مشکل سے یہ بات سمجھا پایا کہ اب تم نہیں ہو وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے اب وہ بڑے ہو گئے وہ سب ٹینیجرز ہو گئے ہیں لیکن سچ بتاؤں وہ تمہیں آج بھی بہت یاد کرتے ہیں وہ تمہارے مہنگے توفوں کو یاد نہیں کرتے ہیں وہ تمہاری محبت کو یاد کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح وہ وقت پھر لوٹ آئے میری خواہش ہے کہ ان کی زندگی کی ہر کامیابی میں بھی تم یہاں ہوتی ہے کہ تم انہیں دیکھتی کہ وہ کتنے خوش ہیں پر آج ہم سب اپنے دلوں میں ایک اداسی لیے بیٹھے ہیں کہ کاش تم ہوتی تمہاری محبت بے لاؤس تھی اسے ہم کبھی بھلا نہیں پھائے یہ خط پڑھنے کے بعد ایموشنلی مجھے یہ ہٹ ہوا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے رشتے جو ہے نا جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے یہ پیار اور محبت میں گندے ہوئے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے ان کو پامال ہونے سے بچاؤ ان پیار محبت کے رشتوں کو پیار اور محبت کے رشتے بنا کے رکھو یہ احساس دل میں رکھو کہ جو پیارے ہیں ان کے ساتھ جتنا وقت گزر سکتا ہے گزار لو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پلٹ کے دیکھو اور وہ نہ ہو ہم میں سے کچھ بھائی اور بہن اس چیز سے گزرے ہیں کرونا کے دنوں میں کہ ان کے پیارے لمحوں میں دنوں میں ان سے چلے گئے ہستے کھیلتے میرے اپنے عزیز و اقارب اپنے دوست اللہ اکبر خیال رکھو ان رشتوں کا ان محبتوں کا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پھر یادیں ہی رہ جاتی ہیں انسان ان یادوں میں کچھ مسررتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اینی وی میرے بھی کچھ سب سے زیادہ والے صاحب یاد آتے ہیں اینی وی اللہ مغفرت کرے جو چلے گئے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہم سب نے بڑی کوتائیاں کی ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی